دوستو اگر آپ سورے کمار یادوار ریشہ پندھ کو خطرناک بلیباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سورے کمار یادوار ریشہ پندھ کی چمتکاری پاری کے دم پر بھارتیہ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے ٹی 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 مقابلے میں ہرائیا اور اس مقابلے میں جیت درج کرنے کے بعد پاکستانی دگجوں نے سورے کمار یادوار ریشہ پندھ کی پلیبازی پر کچھ ایسا کہہ دیا جیسے سن کر آپ کے پیروں سے بھی زمین کسک جائے گی اور آخرکار پاکستانی دگجوں نے سورے کمار یادوار ریشہ پندھ کی پاری کو دیکھ کر کیا کہا جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کا سب سے اترنگی بلیباز ای بی ڈیویرز ریشہ پندھ اور سورے کمار یادوار ریشہ پندھ میں اسے کون ہے اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو ویسٹ انڈیز کے خلاف سورے کمار یادوار ریشہ پندھ کی تابر توڑ بلیبازی کے دم پر بارتیہ ٹیم نے جیت درج کی جہاں تیسرا مقابلہ دوسرے مقابلے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد اسی وارنر پارگ سٹیڈیم میں کھیلا گیا کیا کپتان روہیت شرما نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کری اور پہلے ویسٹ انڈیز کے بلیبازی کرتے ہوئے ایک سو چونسٹ رن کائل مہر کی تہتر رن کی پاری کے دم پر بنا دی جہاں بونیشور کمار نے سروادھیک دو ویگٹ حاصل کیے تو وہیں دوسری طرف بلیبازی کرنے اور 165 رنوں کا لکشے کا پیچھا کرنے جب روہیت شرما اور سورے کمار یادو میدان پر آئے تو روہیت شرما پانچ گیندوں پر 11 رن بنا کر پویلین کو چوٹل ہو کر چلے گئے جس کے بعد سورے کمار یادو اور ریشہ پندھ نے پاری کو سمال لیا جس میں سورے کمار یادو نے 44 گیندوں پر 8 چوکے اور 4 چھکوں کی مدد سے 76 رن کی پاری 172 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلی جہاں انہوں نے اپنا دوسرا انتراشتی اردش شتک جڑا جس کے بعد ریشہ پندھ نے بھی 26 گیندوں پر 3 چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 127 رن کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 33 رن کی نابات پاری کھیلی اور بھارتی ٹیم کو ایک آور پہلے ساتھ وگر سے جیت دی رہا ہے جس کے بعد پاکستانی دگجوں نے سورے کمار یادو اور ریشہ پندھ کی بلے بازی کو لے کر ہوش اڑا دینے والا بیان دیا ہے جہاں وسیم اکرم نے کہا ہے کہ سورے کمار یادو نے ویسٹ انڈیس کے خلاف دیسرے مقابلے میں شاندار پردرشن کیا ہے لیکن یہ پردرشن اتنا بھی زیادہ خاص نہیں ہے جتنا بھارتی ٹیم بنا رہی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کا یہی ایجنڈا ہے جب ان کے بلے باز بہتر پردرشن کرتے ہیں تو ان کی تعریف ساتھ وے آسمان پر کر دیتے ہیں لیکن جب بیکار پردرشن کرتے ہیں تو ان کھلانیوں کا نیچہ بھی بری طریقے سے دکھاتے ہیں اور ایسے میں سورے کمار یاد اف کوئی زیادہ خاص کھلانی نہیں ہے اور اگر ہے تو ان کے ایشیا کپ میں ہونے والے مقابلوں میں پاکستان کی ٹیم دیکھنے کے لیے تیار ہے تو وہی شاہد افریدی نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے ریشہ پندھ نے شاندار پردرشن کیا لیکن اتنا زیادہ پربابت پاکستانی کرکیٹ کو تو نہیں کیا کیونکہ یہ ریشہ پندھ نے جس طرح بلے بازی کر کے جیت دلائی ہے ایسی جیت پاکستان کے چھوٹے موٹے کھلاری بھی دلا دیتے ہیں اور پاکستان کی کرکیٹ کی یہ عام بات ہے لیکن بھارتی کرکیٹ میں کھلاری کو زیادہ ہی مسارے دار بنا دیا جاتا ہے جبکہ اس نے مقابلے کو جتانے میں کوئی بھی اہم کار نے نہیں کیا اور اگر ریشہ پندھ اتنے ہی خضرنا کھلاری ہیں تو ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف بہتر پردرشن کر کے دکھائیں اور اس کے علاوہ شوئی بکتر نے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے اس مقابلے میں سورے کمار یادم نے بہتر پردرشن کیا ہے پر انتو پنت کا کوئی بھی یوگدان دلانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور یہ شاید بھارتیہ کرکیٹ کی سب سے بڑی دربھاگی کی بات ہے جہاں بھارتیہ کرکیٹ کھلاری کے بہتر پردرشن کرنے کے بعد اسے آزمان پر پہنچا دیتا ہے تو وہیں اس کے بیکار پردرشن کرنے پر اسے زمین پر لاگر کھڑا کر دیتا ہے اور بھارتیہ کرکیٹ کے لیے یہ کہاوت اگر کہی جائے تو گلت نہیں ہوگی کہ جس میں بھارتیہ کرکیٹ کے لیے چلے تو عرش تک نہیں تو فرش تک کی کہاوت بالکل فٹ بیٹھتی ہے اور اگر واسطہ میں بھارتیہ ٹیم کے سورے کمار یادم اور ریشہ پنت اتنے زیادہ خطرناک ہیں تو اٹھائیز اگست کو ہونے والے انڈیا ورسس پاکستان کے مقابلے میں بہتر پردرشن کر کے دکھائیں دوستو سورے کمار یادم اور ریشہ پنت کی بھلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دھنے بات